بیجی پی اب جب بیجی پی ستہ میں آئی اب دوسری اپوزیشن تو تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر اس سیشن میں اس طرح کا ایک امپاس پیدا ہو گیا مسئلہ کیوں کھڑا ہوا مسئلہ اس لئے کھڑا ہوا کیونکہ سرکار پیگیسز کے اوپر ڈیویٹ نہیں کروانا چاہتی اگر سرکار کہتی چلی ہم ڈیویٹ کرانے تیار ہیں اس میں بڑی بات کیا ہے بھئی تین سو آپ کو اپس امپی ہیں چھپانے کی بات کیا ہے آپ ڈیویٹ کروا دیتے آپ ڈیویٹ نہیں کروانا چاہتے بلکہ آپ اپنے بروٹ میجوریٹی سے دن میں پورے گورنمنٹ کے بلز کو آپ نے پاس کروا دیا جب آپ بلز کو پاس کروا دے تو آپ ڈیویٹ کیوں نہیں کروانا چاہتے اگر آپ ڈیویٹ کروا دیتے تو دیش دیکھتا مگر آپ نہ تو اتنے اہم بلز ہیں جس پر اپوزیشن کو اپوزیشن میمبرز ایمنمنٹ دیئے بولنا چاہ رہا تھے آپ نے دن میں اس کو پاس کروا گیا دوسری بات بلز کیوں بلز کو آپ نے کہا کہ سوال یہ پاس ہو گئے پچھلے سات سال میں کتنے بی جے پی نے پارلیمنٹ میں بلز لائے اور کتنے وہ ڈیپارٹمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی گئے کتنے گئے بلکل بہت کم بی جے پی تو تیار ہی نہیں ہے سٹینڈنگ کمیٹی کو بھجانے کے لیے آپ سٹینڈنگ کمیٹی کو بھجائیے نا کتنے بلز گئے سٹینڈنگ کمیٹی کو بھر سٹینڈنگ کمیٹی کس لیے ہے آپ ریفر ہی نہیں کرتے بس ہم لائے اس کو پاس کرو بلڈوز کرو تری سیونٹی کا بل اتنا بڑا بل آپ نے ایمینڈمنٹس دینے کا ٹائم نہیں تھی ایک ہی دن میں میں ایمینڈمنٹس اس کے انٹرڈکشن کے خلاف میں نے کہا ووٹنگ کا ڈیمانڈ کر رہا تھا آلاو نہیں کیا بی جے پی نے تو یہ تو گورنمنٹ کو بھی تو مگنین میں سنا چاہیے نا یقیناً تکلیف ہوتی ہے اگر پارلیمنٹ نہیں چلتا ہے یقیناً بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ بحثت ہے کہ ایم پی ہم سرکار کو ایکسپوز نہیں کر پاتے اور ہماری ایک ذمہ داری ہے جنتہ کی طرف سے کہ ہم جا کر سرکار سے سوالات کریں ان کی غلطیوں کو دیش کے سامنے لے کر آئے مگر یہاں پر سرکاری خود خوش ہے کہ پارلیمنٹ نہیں چلے آپ پارلیمنٹ کیوں نہیں چلاتے اچھا تیسری بات او بی سی کا ان سی بی سی کا بل آیا سب کیوں ایک ہوگئے بھائی یہ سمجھ بھی نہیں ہے ہم کو سرکار اپوزیشن ایک ہوگئے کیوں ایک ہوئے کیونکہ چناؤ آ رہے ہیں سب سے بڑی پردیش اتر پردیش کے وہاں پر ان کو دکھانا ہے تو دوسرے مدے اہم نہیں ہے کہ دیش کے لیے صرف چناؤ اہم رہے گا تو اس سے تو جو اپوزیشن پارٹیز رازی ہوئے اور جو ستہ میں بی جے پر رازی ہیں تو وہ لوگیں ایکسپوز ہوگے نا اپنے آپ کو ان سی بی سی کا بل آئے گا تو پارلیمنٹ چلے گا دوسرے مدوں پر نہیں چلے گا یہ کیا بات ہے جس میں سرکار بھی رازی ہوگی اور اپوزیشن بھی رازی ہوگی وہی تو ہم کہہ رہے تو کیا آپ ہر چیز کو کیا الیکشن کیا انگل سے دیکھیں گے کہ دیش کا کنسٹرکشن سیف الیکشن سے ہوتا ہے دیش کا کنسٹرکشن ہیلتی ڈیبیٹ سے نہیں ہوگا دیش کا کنسٹرکشن پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے چپتے ہوئے سوالات سے نہیں ہوگا تو یہی تو ہم بتا رہے کہ یہ سرکار بھی نہیں چاہ رہے تھی پارلیمنٹ چلے اگر جب ان سی بی سی کے بل پر پارلیمنٹ چلتی ہے تیس پائن تیس سے زیادہ اپنے اپنے بات کو رکھ سکتے ہیں رولنگ پارٹی سے اور ٹریجری بنچر سے تو پھر آپ نے ڈیبیٹ تو نہیں کروایا یہی تو ان کی ہپوکریسی ہے اور دیش دیکھ کر لوگ ہم سے سوال کرے کہ اتنے دن نہیں چلا آج آپ کیوں چلا رہے ہیں آپ نے بتا دیا جنتہ کو کہ پارلیمنٹ کو اب استعمال کر رہے ہیں صرف چناؤ کے لیے پارلیمنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے آپ اسی کو ہم بھول چکے ہیں اور یقینا یہ بہت خراب بات ہے کہ پارلیمنٹ نہیں چلا پارلیمنٹ جب چلتا ہے تو پارلیمنٹ چلانے کے لیے ٹاکس پر اس کا منی جاتا ہے ایک ایک منٹ کی قیمت ہوتی ہے تو ویسے میں یہ نہیں چل رہا ہے تو کتنا نقشہ مطلع ہے کیا آپ کو بھی تقلیف ہوتی ہے کہ بات نہیں رکھ سکتے ہیں دیکھئے پارلیمنٹ نہیں چلنا یہ ہم پارلیمنٹریانس کے لیے سب کیلئے تقلیف دے بات ہے اور بی جے پی کے ایک لیٹ بہت بڑے لیڈر تھے جو آج دنیا میں نہیں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو چلانا سب سے بڑی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے کہ میں تیاروں پر گاسس پر چلیے بحث کرتے ہیں آئیے بحث کرتے ہیں اگر پدھان منٹری آ کر کہتے ہیں کہ چلیے ہم دوبارہ پھر سے فارم لاس پر آپ کی کیا بات ہے بتائیے ہم کرتے ہیں کئی طریقے ہیں نا ڈیبیٹ کروانے کے کئی رولز ہیں کئی طریقے سے آپ کرا سکتے آپ تو تیاری نہیں ہیں آپ بی جے پی کہہ رہے کہ بس ہم جیسا چاہیں گے ویسا سنسط چلے گا سنسط تو نہ بی جے پی کا ہے نہ سردی نوے سی کا ہے نہ کسی اور پارٹی کا سنسط تو پورے پارٹیز کا ہے پارلیمنٹ صرف ایگزیکوٹیف کی نہیں ہے نا پارلیمنٹ سپریشن آف پاورز میں خود ایک الہیدہ چیز ہے اب جب سے موڑی پردھان منطری بنے ہیں وہ سپریشن آف پاورز کی تھیوری کی دھجی آڑا چکے ہیں اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ مجھے سخت آپتی تھی اس وقت کہ نئی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کا سنگے بنیاد پرائیمنیسٹر کیوں کریں گے پرائیمنیسٹر نے کر کے دکھا دیا کہ اب ایکزیکوٹیف لیجیس لیچر پر بھی ہاوی ہو چکا ہے کیوں پارلیمنٹ الگ ہے ایکزیکوٹیف سے ایکزیکوٹیف بلکل الگ ہے ایک ایکزیکوٹیف کیسا آ کر پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کا بنیاد کرے گا میرا مان آپ کو بجٹ کون مناتا ہے پارلیمنٹ کے بجٹ الگ ہوتا ہے پھر وہ کیسے تیہ کریں گے پارلیمنٹ کا سیکیٹیرٹ الگ ہے پارلیمنٹ کا سیکیٹیرٹ الگ ہے یہ تو تھیوریو سپریشن او پاورز بیسک سٹکچر کا حصہ ہے ہمارے اگر نئی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کا اگر کسی کو اس کا فانڈیشن ڈالنا تھا تو سپیکر اوم برلا کو کرنا چاہیے تھا نہ کہ پدان منتری کو ملکہ پدان منتری نے کر کے بتا دیا کہ اب ایکزیکوٹیو بھی جو چاہے گا چلے گا تو وہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آپ کے پاس تین سو ایم پی ہیں یہ دیکھئے باوہ ریٹرنل نہیں ہوتا آج آپ پردان منتری ہیں کل آپ نہیں رہیں گے کوئی اور بنے گا تو آپ نے تو ایک پرسیڈنڈ ڈال دیا ایک روایت ڈال دیا آپ نے کل وہ کریں آپ نے کیا تھا اس سے پارلیمنٹ کی جو خوبصورتی پارلیمنٹ کا جو وخار ہے انہی چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے پر سر 98 آورز میں سے 21 آورز لوگ سبا چلا ہے اور جو سرکار ہے وہ کہہ رہی ہے وہ 21 آورز میں سے تو 8-9 گھنٹے تو شرف NCBC کے ڈیبیٹ میں چلے گئے میرا بولنا یہ ہے کہ جب آپ NCBC بل کے اوپر جب سرکار اور اپوزیشن راضی ہو گئے تو دوسرے مدنوں پر کیوں راضی نہیں ہوئے کساس پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں پھر آپ دیبیٹ نہیں کروانا چاہتے ہیں میں راجع سبا کی نہیں جانتا ہوں میں لوگ سبا کی آپ سے کہہ رہا ہوں اگر سرکار کہتی کہ ہم کل یہ ڈیبیٹ کرائیں گے آپ بی ای سی میں ڈال دیجئے اس کو اور بول دیجئے شروع ہو جائے گا آپ تو سننے ہی تیار نہیں ہے نا اپوزیشن بلکل نہیں بلکل غلط بات ہے سرکار خود نہیں چاہتی تھی کہ پارلیمنٹ چلے اور اسی لئے آپ نے ختم کر دیا جبکہ پارلیمنٹ کو اس کا تیرہ تاریخ تک پارلیمنٹ چلنا تھا آپ کے جتنے بلز سے آپ نے کروالی ہے پورے دن میں اس کے حضر بلکے جاؤ بھارے میں جاؤ ہو گیا ہمارا کام سرکار خود نہیں چاہتی پارلیمنٹ چلے سرکار پارلیمنٹ میں کرتیسزم کو سننے تیار ہی نہیں ہے سر ایک اور خاص بات ہوئی یہ بار جب پارلیمنٹ ہوا تو پورے اپوزیشن پارٹیز کپل سبل کے گھر پہ جو ہیں ڈنر پہ گئے انہوں نے سب پارٹیز کو بلایا تو آپ اتنے ایپورٹنٹ لیڈر ہیں آپ کی بات کافی اہمیت رکھتی ہے تو آپ کیوں نہیں ہیں سر اس میں کیوں آپ کو کیا آپ کو ایک ارے سنیئے یہ ایک پرائیویٹ پارٹی تھی میری نیک تمنہ ہے جناب کپل سبل کے ساتھ ہیں اللہ ان کو صحیح دے اللہ ان کو اور خوشیاں دے ارے بھائی ان کے گھر میں وہ کسی کو بلا سکتے ہیں مجھے نہیں بلا ہے تو مجھے کس بات کی تکلیف ہے ارے بھائیوٹ پی کے خلاف سبھی اپوزیشن پارٹیز ارے بھائی وہ سمجھ جائے پارٹیز کے بھی اس میں اپوزیشن ہے کپل سبل صاحب اپنے گھر میں کس کو مہمان بنانا وہ ان کا اختیار ہے ہم تو صرف خوش ہیں اور ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور سہد دے اور آگے بڑھیں میرا سواد یہ ہے کہ اپوزیشن جب پورا ایک بورا آیا ہے بی جے پی کے خلاف تو آپ تو پہلے سے بے ون سے بی جے پی کے خلاف ہیں تو آپ کو کیوں نے شامل کیا جاتا ہے آپ کے ایڈیاز کیوں نے بھی ہے جاتا ہے نہیں میں کیا بتاؤ اس بارے میں میں تو نہ تو کسی کے ناشتے کا مہتاج ہوں نہ بریکفرس کا مہتاج ہوں نہ کسی کے گھر کے دعوت کا مہتاج ہوں میں صرف اللہ کا مہتاج تھا مہتاج ہوں اور جنتہ کا مہتاج ہوں بس ہے میرے سر سے کوئی سینگ تو نہیں نکلے گا اگر میں کسی کے گھر پہ جا کے بریکفرس کرلوں نہیں نہیں بہت سیاست کی ہے پیگاسس نہیں ایمپورٹنٹ ہے باقی سارے ایشیوز بھی تو ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب انسی بی سی کیوں ایمپورٹنٹ ہو گیا اس لیے ایمپورٹنٹ ہوا کیونکہ ایک سبسٹینشل نمبر آف او بی سیز اتر پردیش میں رہتے ہیں اور سرکار کو تکلیف ہو گئی اتر پردیش کے چناؤں کو سامنے رکھ کر رکھا کہ چلو کروا دو اور مہراشترا میں ان کو وہاں پر بھی ان کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے ارے بھائی آپ پیگاسس بھی ایمپورٹنٹ ہے فارم لاؤز بھی ایمپورٹنٹ ہے کئی چیزیں میرے ایک تین کوسٹین گیارہ سے بارہ تک کوسٹین ہوتا ہے ہر ایمپی کی خواہش ہوتی ہے کہ پہ ڈراؤ میں فرس سکس کوسٹینز میں میرے نام آ جائے میرے تین کوسٹین برباد ہو گئے اتنے اہم کوسٹین میرے کئی چیزوں پہ تھے ایک تو ایک اکیڈیمی میں جو لوگ حادثے کا شکار ہوتے ہیں فرائیڈے کے دن میرا سیکنڈ کوسٹین تھا ہر ایمپی ایک طلب تھا یارب پہلے چھے کوسٹن نام آجائے ہمارے ہیں ایجنڈ موشن چھوڑیے کوسٹن آور چلا گیا کتنے کوسٹن آور چلے گئے اچھا کوسٹن آور کہے چلا رہے ہیں ایک طور پوزیسن چیخیں مار رہا ہے اور کوسٹن پوچھے جا رہے ہیں کون کوسٹن پوچھ رہا ہے صرف رولنگ پارٹی کے یہ تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے نا یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا اگر لوگوں جنتا کے سامنے غلط میسے جا رہا ہے سر اتر دیس کا چناور نزدی ہے ایک ہم سر پہ آگیا ہے آپ بھی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لیلہ اپنے پتے ابھی تک نہیں سا کب تک اپنے پتے کھولے میں کتنی نہیں نہیں دیکھئے آپ غلط کہہ رہے ہیں لیلہ کے میں ہی دیوانگی ہے لیلہ کو دیکھنے میں لیلہ کے ہر بات پہ دیوانگی ہو رہی ہے لیلہ کے ہر چیز پر دیوانے ہو رہے ہیں تو پتے کھولنے کیا زورت ہے لیلہ سب کے سامنے ہیں کچھ ابھی تو کوئی کوئی پولٹیکل کوئی بھی پولٹیکل پارٹی بشمول ہماری یہ اتنی جلدی یہ بات کو نہیں کہے گی جب صحیح ٹائم آئے گا آپ کو بتائیں گے سر آپ کے دوست راجبر جا کے سفر دیو سے بھی ملکیا ہے دیکھئے راجبر اوپرکاش راجبر صاحب جو سنکل مورچہ بنا ہے ایم آئیم پارٹی اس کا حصہ ہے انہوں نے جو بیان جو دیا تھا اس پر ہم کو ابجیکشن ہے بعد میں راجبر صاحب نے یہ کلیریفیکیشن دیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے تیسری بات یہ کہ میری اوپرکاش راجبر صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے میں ضرور ان سے بات کروں گا اور بات کر کے ہماری جو بات ہے ہم کیوں سنکل مورچہ میں آئے کہ ہم یوگی ادیتنات کو دوبارہ اتر پردیش کا مکہ منتری بنانے سے روکیں گے بعد میں انہوں نے اپنی بات کو یہ کہا ہے بھی ہے میں جب پرسنل ان سے بات کر لوں گا پھر آپ کے سامنے آپ کے آکے کہوں گا راجی صاحبہ میں جو کل ایک ویڈیو جو وائرل ہوا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے وہ جو منسٹرز جس طرح سے فائلز اچھال رہے تھے راجی صاحبہ میں ویل میں اس پہ آپ مارشلز کو مانا آنگل کریں دیکھئے راجی صاحبہ کا میں ممبر نہیں ہوں میں لوگ صاحبہ کا ممبر ہوں لوگ صاحبہ میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تکلیف دے ہے اور میرے مرہوم والد نے جب وہ ایم پی تھے اسی طرح کا ایم پاس چل رہا تھا گبر ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک شیر کہا تھا کسی اور شاعر کا تھا مجھے یاد نہیں آرہا ہمارے مرہوم والد نے کہا تھا کہ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں سر اب اکتر قدیس میں پھر سے وہی سواجہ کی اتنی سیٹیں کچھ کچھ تصویر صاحب نہیں نہیں ابھی اتنی جلدی اتنی جلدی کہ ہمارے پریزیلنٹ جناب شوکر صاحب نے کہا کہ ہم سو سیٹوں پر تیاری کر رہے ہیں اور سو سیٹوں پر ہم چناو لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر